بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور علاقہ لگے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ سب لوگوں کو جو ہے انڈے والا گاجر کا حلوہ بنانا سکھا رہی ہوں جی ہاں اس میں خوئے کا جو ہے وہ ہم استعمال نہیں کریں گے خوئے والا حلوہ تو آپ لوگوں نے بہت کھایا ہوگا تو آج آپ لوگوں کو جو ہے وہ میں انڈے والا گاجر کا حلوہ بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتا ہے تو اس کے لئے جو ہے وہ میں نے آدھا کلو جو ہے وہ یہاں پر گاجریں لیا ہے جن کو میں نے چھیل کر دھو کر جو ہے وہ قدوکش کر لیا ہے ایک چھوٹا کپ جو ہے وہ میں نے دودھ کا لیا ہے دو اس میں ہم انڈے ڈالیں گے اور گی اور چینی جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جو ہے وہ ڈال لیجئے گا تو چلیے اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز پین میں جو ہے وہ میں نے گاجریں جو ہے وہ ڈال لی ہیں اور یہ ایک چھوٹا کپ جو ہے وہ ہم اس میں دودھ کا ڈال دیں گے یہ بوائل کیا ہوا جو دودھ ہے میں نے اس میں شامل کیا ہے آپ چاہیں تو اس میں کچھا دودھ بھی جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں اب ہم جو ہے وہ اس کو ایک دفعہ ہلا دیں گے ہلانے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو دھام دیں گے اور دس سے پندرہ منٹ تک جو ہے وہ لو فلیم پر پکائیں گے کیونکہ گاجریں جو ہے وہ اپنا بھی پانی جو ہے وہ چھوڑتی ہیں تو اس لئے جو ہے وہ ہم اس کو دھام کر پکائیں گے تاکہ گاجریں بھی جو ہے وہ پانی چھوڑ دیں اور یہ دودھ میں جو ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں تو یہ دیکھیں ویورز یہاں پر پندرہ سے بیس منٹ جو ہے وہ گزر چکے ہیں اور دودھ دیکھیں مائی گاجریں جو ہے وہ سوفٹ ہو چکے ہیں اور دودھ بھی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں جو ہے وہ دو علاچیاں ڈال دیں گے ان کا موں کھول کے آپ کے پاس اگر علاچی پورڈر ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فور ٹیبل سپورٹ بھر کر جو ہے وہ ہم اس میں چینی آئیڈ کر دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جو ہے وہ چینی کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ہم رکھ دیں گے تاکہ چینی کا پانی بھی جو ہے وہ خوشک ہو جائے یہ دیکھیں ہم جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے ڈھانگ دیں گے چینی ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس ہو جائے اور اس کا پانی بھی جو ہے وہ اس میں خوشک ہو جائے تو ملتی ہوں آپ سے تھوئی دیر کے بعد تو یہ دیکھیں میورز چینی کا پانی بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو چکا ہے تو اب جو ہے وہ ہم اس میں دیسی گھی ڈالیں گے جو ہے وہ گھی زیادہ ہی اچھا لگتا ہے لیکن آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جو ہے وہ کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں جو ہے وہ بناسپتی گی کا بھی اسمال کر سکتے ہیں لیکن ایک اصل مزا جو ہے وہ دیسی گی سے ہی آتا ہے تو اس لئے میں اس میں یہاں پر دیسی گی کا استعمال کر رہی ہوں اب جو ہے وہ ہم اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کی بھنائی کریں گے اسی دوران آپ لوگ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر لیجئے گا اور جن لوگوں نے پہلے سے ہی سبسکرائب کیا ہے ان کا میں تہے دل سے شکریہ دا کرتی ہوں ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا تاکہ میں اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے بناتی رہوں یہ ہلوے کی جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ بھنائی ہو رہی ہے تو اب جو ہے وہ ہم اس میں انڈے بھی ایٹ کر دیں گے دو انڈے جو ہے وہ میں نے لئے تھے ان کو میں نے اچھی طرح سے جو ہے وہ پھینٹ لئے تو یہ بھی جو ہے وہ اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے انڈے ایٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو مسلسل جو ہے وہ خلاتے رہیں گے تاکہ انڈے جو ہے وہ اچھی طرح سے اس میں جو ہے وہ مکس ہو رہے ہیں دیکھنے میں جو ہے یہ بلکل یوں فیل ہوگا جیسے ہم نے اس میں کھویا ڈالاوا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کھوئے والے ہلوے سے بہت زیادہ اچھا ہوگا مجھے زیادی طور پر یہ ہلوہ بہت پسند ہے سردیوں کا موسم آتے ہی ہم لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم گرم گرم جو ہے وہ ہلوہ بنا کر کھائیں تو گاجر کا جو ہلوہ ہے اس کے تو بہت زیادہ فائدہ ہیں گاجر جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے لئے بہت فائدہ مند ہیں اس لئے آپ اپنے بچوں کو ضرور بنا کر دیجئے گا اور کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے بچوں کو یہ ہلوہ کیسا لگا یہ دیکھیں گاجر ہلوے کی جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ میں نے بھنائی کر لی ہے اب جو ہے وہ میں اس کو ڈی شورٹ کرتی ہوں اور آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں تو یہ ہے ویورز ہلوے کی فائنل لک میتھا آپ کو میری ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی تو ملوں گی بہت جلد آپ سے ایک اور نہیں ریسیپی کے ساتھ تک تک کے لئے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ